آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن کی لڈو بنانے کی رسٹی بیسن سے بننے والی مٹھائی تو سب کو پسند آتی ہے میں برکل پرپیک مقدار سے لڈو بناؤں گی اور ہمارے بتا طریقے سے گھر پر آپ بھی بنائیں گے تو آپ کے بھی ہمیشہ پرپیک لڈو بنیں گے تو چلی رسپی شروع کرتی ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کوکوی سہیدہ لڈو بنانے کے لیے ہمیں گھی اور بیسن کی مقدار پرپیک برابر رکھنی ہوگی تو ہم نے دو سو گرام اس میں گھی ڈال دیا ہے اور ہم اس میں پچاس گرام ڈالیں گے ریفائن آپ چاہیں خالی گھی کا بھی بنا سکتے ہیں اور انہیں تو دونوں چیزیں آدھی آدھی بھی ملا سکتے ہیں اور اس میں یہ گھی گرام ہو گیا تو اس میں شامل کریں گے ہم بیسن بیسن میرا کھل دو سو بچاس گرام ہے اب ہمیں کیا کتنا ہے اس کو اچھے سے اس کو بنائی کرنی ہے گیس کی پلین زیادہ ہائی نہ رکھئے گا توڑی میٹیم پر رکھے اس کی بنائی کو بنائیں لگاتا ہے اس طرح سے اس کو بھولے گا جب طرف کے چلا چلا کے بنائی کرتے رہنگے لگاتا ہے اگر ہاتھ روکے گئے تو جس میں کب جل گائے گا آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا پر رکھے گیس کی پلین زیادہ ہائی نہ رکھے گا تو میری کڑائی دھوڑی اسی اچھی موٹی ہے اور اس پر سے پر نانی چک کڑائی میں چی پکتا بھی نہیں ہے اگر ہو تو آپ اس میں بنائیں اور اس میں دیکھیں جب ہم نے بیسن ڈالا تھا تو یہ اگدم سے سوک گیا تھا اگدم سوکھا سوکھا سا ہو گیا تھا تو یہ برانک ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے پرتے بھی مقدار ڈالی ہے تو خوش گرانک ضرورت نہیں ہے دیکھیں دیکھیں گنگیلا سا ہو گیا ہے اور یہ لپی پہ لپی ہو گیا اس سے کھولا سا گیا تو اس کو اچھے خوشبو آنے تک ہمیں اچھے بھولنا ہے اور اس میں کوئی بھی کلر آٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھولتے بھولتے دیکھیں کلر کافی چینج ہو گیا خوشبو بہت اچھی نکال رہی پورے گھر میں مہک رہی ہے آپ سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری بنائی کمپیٹ ہو گئی تو گیس کی کلیم بند کر دیں گے اور بن کرنے کے بعد بھی لگاتار اس کو چلا کے رہیں گے تاکہ اس کی ہیٹنگ جو ہیٹ کرم ہے نہ کڑائی اس کی ہیٹ پہ ہیٹ جل سکتا ہے تو اسے لگاتار اس طرح بھی چلاتے بھی اس کو ٹھلڈا کریں گے گھنٹا ہو گیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا روم ٹم پیچر پہ دیکھیں کتنے اچھے سے جم کیا ہے تو اسے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو چمز سے ہمیں نہیں تبانا ہے اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے پھول لینا ہے اس طرح سے سب میش کر لینا ہے اس طرح سے بیسن رنچو ہے ہمارا دیکھیں اچھے سے میش کر دیا اس کو میش کرتے کرتے دیکھیں صافٹ بھی ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چینی ڈالنا جتنی بیسن کی کونٹیٹی ہو اس سے ڈبل چینی پڑتی ہے لیکن آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو چینی جو اپنی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بیسن جتنا ہے اس سے زیادہ بھی مارکٹ میں بناتے ہیں اس سے زیادہ پڑتا ہے چینی کیونکہ مارکٹ میں دیکھتے ہو کہ بہت میٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ گھر میں جب بنا رہے ہیں تو اس کی چیک اور ڈیٹی اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس میں ڈال سکتے ہیں منپسند اپنے گھر میں جو بھی چیز ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اس کو میش کر لیجئے چینی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور مکس ہونے کے بعد اس کو اگر چینی اگر آپ کے لڈو نہ بند تو چینی بڑھا لیجئے اس طرح سے باندھ کے لڈو دیکھ لیجئے کیا آپ کے لڈو بند پا رہے ہیں کی نہیں تو دیکھیں ہمارے لڈو جہے لڈو بند پا رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہاتھ کو کلین کر لینا ہے اس کے بعد لڈو باننا ہے تو آپ جس سائز کے آپ کو لڈو باننا ہے اس سائز کے لے لیجئے چھوٹے بڑے آپ اپنی پسند سے لڈو کا سائز ڈیسائٹ کر سکتی ہیں اور اس کو اس طرح سے تیار کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے لڈو ہم تیار کر لیں گے تو یہ لیجے ہمارے سارے لڈو بلکل پرفیکٹ ایک سائے سے بن کر تیار ہیں تو گارنشنگ کے لیے اسے ہم پستے سے گارنش کر رہے ہیں تو ہر لڈو پہ ہم اسے پستے سے اس طرح سے گارنش کر رہے ہیں پادام کشمیش کسی بھی چیز سے اسے کو گارنش کر سکتی ہیں تو اس طرح سے سارے لڈو پر ہم اسے رکھ دیتے ہیں تو لیجے ہم نے پستے سے گارنش کر دیا یہ بہت ٹیسٹی ہے بلکل مارکٹ کی طرح ذائقے میں اسے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ہماری بنائی ہوئی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا بل ایکل ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو نوٹفیکیشن آپ سب سے پہلے دیکھ سکے تو پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ